جھوٹے سے دوستی نہیں رکھنی جھوٹا آدمی تجھے قریب والی چیزیں دور دکھائے گا دور والی چیزیں قریب دکھائے گا اور تم مغالطے میں مارا چاہے گا یہ ہے حضرت سید نالو المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کے وہ اقوال نور جن کی گہرائی گیرائی اور حکمت سے بھرے ہوئے یہ کلمات سے پھوٹتے ہوئے اجالے ہماری زندگی کو ایک اسلوب دیتے ہیں اور آپ کی وسط نظر دقت نظر یرف نگاہی کا پتہ دیتے ہیں کہ کس قدر معاشرتوں اور معاشرتوں کے رویوں کو لوگوں کے مزاج کو اور لوگوں کے معاملات کو حضرت سید نالو المرتضی رضی اللہ تعالی نے سمجھتے تھے ذرا ان حکمت بھرے کلمات میں سے کلمہ اور سن لیجئے اور دیکھئے کہ سید نالو المرتضی رضی اللہ تعالی نے کیا فرما رہے ہیں فرمایا کہ جو شخص شریف ہو جب وہ بھوک میں مبتلا ہو جائے جب اس پر غربت آ جائے تو فرما اس سے ڈرو اور دوسرا فرمایا کہ جو لئین ہو لئیم ہو کمزور ہو اور جب اس کے پاس طاقت آ جائے تو اس سے بھی ڈرو یعنی جو لئیم الفطرت شخص ہو کمینہ ہو تو جب اس کے پاس طاقت آ جاتی ہے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے اور دوسری جانب جو شریف آدمی ہوتا ہے تو جب وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کہر و غزب سے بھی بچو اس کے غصے سے بھی بچو بعض اوقات کوئی شخص صاحب شرف ہوتا ہے لیکن حالات کے چکر میں فس جاتا ہے اور ایسی جگہ آکے بیٹھ جاتا ہے کہ جہاں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بیٹھنا قبول نہیں کرتا تو کوئی اس وقت ان کی عزت سے اگر کھیلنا چاہے تو وہ شخص خوددار ہوتا ہے تو اس کی خودداری جب جاگتی ہے تو پھر وہ سخت نقصان کا سبب بن جاتا ہے تو کوئی شخص صاحب منصب ہو شریف النصب ہو تو اگر کسی وجہ سے وہ کسی کمزور جگہ پہ آ گیا ہے تو اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو اور اس کی عبرو سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو وہ سخت نقصان دے ہوگا اور اسی طرح جو شخص لعیم الفطرت ہے کمینہ اور کمزور ہے باطنی طور پہ کمزور ہے اخلاقی طور پہ کمزور ہے اور اس کو کوئی وقتی منصب آپ دے دیتے ہیں یا منصب مل جاتا ہے اس کو تو پھر اس کی شرط سے بھی بچنا پڑے گا اس لیے کہ وہ اس منصب کو سنبھال نہیں پاتا اور اس کی کمینگی جو ہے وہ شرط پھیلاتی ہے تو یہ زندگی سکھانے والے اقوال ہیں ہم زندگی میں بہت سارے معاملات کے اندر ٹھوکرے کھاتے ہیں دھوکے کھاتے ہیں تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی میں بتاتے ہیں کہ کہاں سے بچ کے نکلنا ہے اور کن لوگوں کی قربت تمہارے لئے خیر کا سبب ہے اور کن لوگوں سے دور رہنا تمہارے لئے شرط سے بچنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے تو آج اکیس رمضان المبارک کی شب کو جو کہ پاک رات بھی ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی کا تذکرہ نور ہمارے لئے تسکین قلب اور راہت جان اور قرار باطن کا سبب ہوا ہم ان کی زندگی کے مختصر حالات پر بھی ایک اجمالی سا تذکرہ سننے سنانے کا موقع پایا اور آپ کی زندگی کا نچوڑ آپ کے اقوال حکمت جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں میں خوبصورتیں لاسکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھا اللہ تعالی جللہ شانہو ان کے مزید درجے بلند فرمائے ان کو جو شانے دی گئی ہیں وہ وراء الوراء ہیں اور ان کی عظمتوں اور ان کی رفتوں کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے ہم ہیچ مدان کیا ان کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے ہیں اور ہم ہوتے کون ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں ہمارے علم سیدنا علیو المرتضی رضی اللہ تعالی انہو کی دہلیس کے پڑے ہوئے ذروں سے بھی جو ہے وہ کہیں کم ہیں اللہ نے ان کو بصیرت کا جو نور دیا علم کے جو اجالے دئیے اور جن عظمتوں کے مقام پہ انہیں فائز المرام کیا علم کا یہ روشن چراخ اور باب مدینہ العلم اور باب دار الحکمہ اور داماد رسول زوج بطول ابو الحسنین حضرت علیو المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انیس رمضان المبارک کو عبد الرحمن ابن ملجم ایک بدبخت کے خنجر سے زخمی ہوئے اور اکیس رمضان المبارک کو آپ کا وسال باکمال ہو گیا آپ کی شہادت ہوئی جب ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا تو اس کا رنگ فک تھا اور خوف سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے تو حضرت سیدنا علیو المتظر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دو اور جو یہ کھانے کے لئے مانگے اس کو دو اور جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرو اور اس نے میرے اوپر وار کیا ہے اگر میری اس سے شہادت ہو جاتی ہے اور تم اسے قتل کرنا چاہو تو ایک ہی وار سے قتل کرنا اس کو تکلیف نہ دینا ہاتھ پاؤنا کاٹنا اللہ اکبر اور پھر اکیس رمضان المبارک کو سیدنا علیو المتظر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور کوفہ میں ہی نجفِ اشرف کے مقام پر آپ کو دفن کیا گیا سعادتوں اور برکتوں اور رحمتوں کا یہ بہت بڑا حوالہ سپرد خاک ہوا لیکن ان کی تعلیمات ان کا پیغام ان کی روحانیت کے پھیلے ہوئے اجالے آج بھی پوری کائنات کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کی برکتیں ان کے وجود سے پھوٹتی ہوئی زیائیں اور ان کی تعلیمات کے نورانی جلوے ہم سب کا مقسوم فرمائے اور دنیا آخرت کی بہاریں ہمارے زندگی میں اتار دے پوری دنیا پر ہمیں دیکھنے والے اور آپ سب لوگ میں آپ سب سے مخاطبت کرتے ہوئے آپ کی دعاوں کا طالب بھی ہوں اور آپ سے مرکز مصطفیٰ فیز ٹو کے لیے برپور تعاون کا اور مدد کا بھی طالب ہوں اللہ کے فضل سے توفیق الہی سے یہ مرکز مصطفیٰ فیز اول جس میں آپ تشریف فرما ہیں دس سال کی مسلسل کوششوں کے بعد پایائے تکمیل کو پہنچا اور ہر طرح سے آبادیاں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو نے اس مرکز کو نصیب فرمائیں کتنے علماء کتنے حفاظ یہاں سے علم کی تکمیل کرنے کے بعد مختلف جگہوں پہ پیغام حق کے بلاک کا ذریعہ بنے اور ہزاروں طلبہ و طالبات یہاں سے اقتصاب فیض اقتصاب علم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو نے اس مرکز کو پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنایا ہے یہاں سے پھوٹنے والی زیائیں اور پھیلنے والے اجالے کس قدر درماندہ راہ لوگوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہو رہے ہیں اب آپ کے سامنے ہی ساری صورتحال ہے کہ یہ جگہ اپنی تمام تر وسطوں کے باوجود تنگ دامانی کی شکایت کرتی ہے اس سال مرکز میں قائم شدہ جامیت المصطفیہ اور دونوں میں مزید داخلہ جات کی گنجائش نہیں ہے اور شوال مکرم میں ہم نے داخلے بھی کرنے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے خیر طلابات کے لئے تو ہم نے ایک قرائے پہ جگہ حاصل کر لی ہے اور نیا داخلہ ہوگا تو طلابات وہاں جائیں گے طلابات کے لئے بہرحال مشکل موجود ہے تو ہم نے سوچا کہ مرکز کا جو ہاسٹل جو مرکز کے حصے میں اور مرکز کے نقشے میں شامل ہے اس کو جل تعمیر کر لیا جائے ماضی میں یہ جگہ تعمیر ہوئی تو اس کو دس سال لگے اور یہ ہاسٹل جو ہے یہ بہرحال حجم میں اس سے بڑا ہے تو اگر رفتار یہ رہی تو پھر پندرہ سال لگیں گے تو ہم تو